لاہور کے ایک ہائی پروفائل قتل کیس کے حوالے سے اس وقت اہم معلومات سامنے آ رہی ہیں امیر بلاج قتل کیس امیر بلاج قتل کیس پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا کیس ہے تین نسلوں سے دشمنی بکتنے والا امیر بلاج تین نسلوں سے اس کہر کو پرداش کرنے والا امیر بلاج تین نسلوں سے دم گھٹ گھٹ کر جینے والا امیر بلاج بلاخر دشمنی ختم کر دے گرتے خود اس دنیا سے چل نکلا اور امیر بلاج اس وقت یہ دنیا چھوڑ چکا ہے تیفی بٹ کا بیان سامنے آیا تیفی بٹ نے اس بیان میں پولیس کے تمام الزمات کو مسترد کیا اور اس میں یہ بھی بتایا کہ ایرسن شاہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا امیر بلاج کا قتل کیسے ہوا اور امیر بلاج تیفی بٹ کے ساتھ دو سال سے موبائل فون پر رابطے میں تھے ان کی بات چیت ہوتی رہی اور ان کی اپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی تمام غلط فیمیو کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک شخص جامل ہوا اس شخص نے کوششیں بھی کی اور بالاخر امیر بلاج کا قتل ہو گیا جو بیان ہے ان کا جو ویڈیو بیان آیا ہے وہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کی اگلی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس وقت تیفی بٹ کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امیر بلاج کے قتل کا افسوس ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں جلد پاکستان آ کر اپنا بیان پولیس کو ریکارڈ کروں گا پولیس جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو چاہیے کہ امانداری سے کام کریں اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزاد دیں ورنہ سب بے گناہ قصور لوگوں کی طرح میرا بھی تحفظ کریں ہمارے گھر کی تباہی پولیس کی وجہ سے ہوئی یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی تباہی پولیس کی وجہ سے ہوئی مگر ہمیں تو یہ پتا چلا کہ پنجاب پولیس تو لوگوں کی حفاظت کرتی ہے پولیس تو لوگوں کو تحفظ دیتی ہے پھر ایک شخص جس بار بہت سے کریمنل کیسز چل رہے ہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پولیس کی وجہ سے اس کے گھر پر تباہی ہوئی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوا پولیس تماشا دیکھتی رہی میری کوئی لڑائی کوئی مسئلہ یا کوئی بھی کروار ٹیپو ٹکا والوں کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے مجھے نہاک پولیس کی جنب سے گسیٹا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا دا کہ امیر بلاج کے والا ٹیپو ٹکا والا کے ساتھ میری دشمنی نہیں تھی اس پر مختلف حملے بھی ہوئے جس میں ایک میں یہ قتل ہو گیا جس کی انہوں نے مجھے ہر جھوٹے پرچے کروائے اور کوٹ میں مجھے بری کر دیا سپریم کوٹ تک یہ وہاں پر بھی مجھے لیفت دیا گیا یاد رہے امیر بلاج ٹیپو کو کچھ عرصہ پہلے لاہور کی ایک نیجی تقریب میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور اس ویڈیو بیان میں جو یہ مصوف ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بیان جاری کیا تیفی بٹ انہوں نے یہ کہا کہ جس ڈی ایس پی کی بیٹے کی شادی میں امیر بلاج کو قتل کیا گیا جب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تو اسی ڈی ایس پی کا بیٹا وہ گاڑی چلا رہا تھا تو ڈارٹس کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہے پولیس کہیں نہ کہیں انوالف ہے اور امیر بلاج کہیں نہ کہیں اس ساری جنگ میں سارے معاملے میں رگڑا گیا اور اس کے رگڑنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے کیونکہ ٹیپو ٹرکہ والا کے حاندان کی ٹیوی بات اور گوگی بات کے ساتھ تو ایک دشمنی تھی تو پھر ان کو اس طرح سے عام قتل کروانے کا کیا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں تو کوئی بھی اس طرح کی قانونی منیجمنٹ نہیں کی گئی تو پولیس کیوں ان کو نمزد کر رہی ہے احسن شاہ کو کیوں گرفتار کیا گیا ٹیوی بات نے واضح طور پر یہ کہا کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے وقت میری اور احسن شاہ کی ملاقات ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کوئی ڈیل نہیں تھی اور میں پاکستان آ کر تمام چیزیں کلیئر کروں گا مگر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کا قتل ہوا اور اس قتل کے ذمہ دار کون ہیں ٹیوی بات اگر نہیں گوگی بات نہیں احسن شاہ اگر بے گناہ ہے کیا وہ پولیس سے ہے کیا وہ وردی والوں سے ہے یا پھر وہ کئی اور ہے ایک بہت تگڑا سوال اور اس سوال کا ان تمام توپوں کا رخ پاکستان کی پولیس کی طرف ہے اور اس وقت پنجاب پولیس کو اپنی عزت بچانے کے لیے پنجاب پولیس کو اس وقت اپنا آپ اپنا کردار کلیئر کرنے کے لیے بتانا پڑے گا کہ یہ جو انڈر والد ہے یہ جو لاہور میں قتل ہوتے ہیں یہ جو نسلوں در نسل دشمنیاں چلتی ہیں اس کو پولیس کیوں نہیں روک پاتی پولیس کا اس میں کیا کردار ہے پولیس کی طرف سے ایک بریف موقف کی ابھی امید کی جا سکتی ہے کوشش کریں گے پولیس کا کم تک مہنچنے کی ان سے موقف لینے کی اجازت دیجئے لانے کے بعد